بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو کیٹل مارکٹ کراچی بھائی اس وقت میں موجود ہوں کہاں موجود ہوں اپنے فارم کے برابر میں اپنے پڑوس میں موجود ہوں یحیہ گوڑ فارم پر موسیٰ بھائی کا بھائی گوڑ فارم ہے اور کیٹل کا بھی انشاءاللہ آگے جاکے ہو جائے گا لیکن اصل وجہ یہاں پر اس وقت آنے کی اور ویڈیو بنانی کی ہے کہ آپ میں سے بہت سارے دوست مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ مزمل بھائی ہم نے بچڑا بھی آپ کے پاس پلو بچڑی بھی پلوانی ہے لیکن بکرے بھی پلوانی ہے اور کچھ بکروں کا بھی سیٹ اپ ڈال لو تو بھائی میرا بھائی ہے موسا اور اس نے بہت اچھا سیٹ اپ ڈالا ہے آپ پر بکروں کا بھی سیٹ اپ ہے فور سیل کے بھی ہیں ٹریڈ کے بھی ہیں اور پلائی میں مختلف پیکجز ہے چھوٹے درمیانے بکروں کے بھی ہیں بڑو بکروں کے بھی ہیں تو میں نے بھائی آپ لوگ میرے پاس تو وزیٹ کری رہے ہیں کتنا آسان راستہ ہے تو ساتھ میں آپ بلکل ووکنگ ڈسٹ آپ کو دیکھ رہا ہوں گا سفائی وفائی اور یہ پرابر میں موسا بھائی کا وہ ہے کہتے ہیں یحویہ گوڑ فارم اور ابھی پورا ویل اسٹرکچرڈ ہے ویل ابھی سارا سپڑا وغیرہ سارا شیڈ وغیرہ نیا بنوایا ہے ساری کچھے پروپر طریقے سے ہو رہی ہیں میں آپ کے گرہ ان کی جو پارٹیشنز ہیں وہ بھی دکھا جیتا ہوں اور موسا سے معلوم بھی کرتے ہیں تو موسا سب سے بہلا تو آپ کو ویلکلوم کرتے ہیں بھائی مبارک کو بہت بہت دوسری بات یہ ہے یہ بتائ چیزے میں نے پورپر کیا ہے کہ کہ بڑے بکھرے جائے کھڑے ہیں بہت اس کو موسا پر ہے کہ اس کو بیوڑے بکھرے ہوں میں سب سے پہلے ہے بڑے بکھرے ہیں جی بڑے سکتے ہیں تو میں ایک بڑے سکتے ہیں موسیقی بڑے بکھرے اور بکھروں کی ضرورت میں چیزے بکھرے ہیں وہ ادھر آ جائیں گے آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں ابھی ایک چھوٹا ہے جیسے ہی نکل جاتے ہیں صحیح 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 وہ تو آزاد پنچیے کہیں بھی گھومتا رہے گا ٹھیک ہے چھوٹے بکھ رہے ہیں وہ میں نے سیکنڈ پارٹیشن بھی کر دیا ہے صحیح ہے دربیانے اور ابھی کچھ یہ نیو انٹریز ہوئی تھی تو پھر میں نے ان کو الگ ہی کر دیا ہے صحیح ہے میں نے اپنے دوسرے پارٹیشن بھی کر رہا نہیں صحیح ہوا داری بہت ضروری ہے اور دوسرا وہاں پہ بھی آپ کو بھی دکھ رہا ہوگا شام کا ٹائم ہے دھوپ آتی بھی تو دھوپ بھی آ رہی ہے ٹھیک ہے شام میں بکروں کو بھار بھار تھوڑا نکالتے ہو یہ جب دانہ خالد ہیں تو پھر باہر ایک ایک راؤنڈ آدھا ایک گھنٹہ بھار بھی گھومتے ہیں وہ بھی تھوڑا دھوپ بھی ضروری ہوتی ہے اوپر آپ دیکھیں تو چھپڑے کی ہائٹ کم ہے جس کی وجہ سے سردی میں بھی فائدہ رہتا ہے کہ پیکنگ بھی آسانی سے میرے حساب سے ہو جائے گی آپ کی زیادہ مشکل نہیں ہوگا ایک آرام سے آپ کا پیک ہو جائے گا یہ ساری چیزیں اس لیے میں بتا رہا ہوں کیونکہ بکروں کی فارمنگ کے اندر سیٹ اپ سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں وہ امپورٹنس رکھتا ہے ونڈا وغیرہ تو وہ اتنا کوئی مشکل بات نہیں ہے لیکن اصل چیز ہے کیر بیمار جلدی ہوتا تو کیر زیادہ مانگتا ہے یہ ایک سین ہے اچھا میں دیکھ رہا ہوں کچھ بچڑے بچڑے بھی آپ نے رکھے ہیں تو ان کا بھی کچھ ڈیٹیلز بتاؤ گے بھرمال بھائی یار یہ بچڑی جو ہے یہ تو خیر پلائی کے اوپر آئے بھی اور اس کے بعد جو ہے وہ میری اپنی گائیں کی بچڑی کہ وہ گائیں ایکسپائر ہو گئی میرے باس اچھا جہاں سے میں نے اٹھائی تھی اچھا میرے ایک دوست ہیں ساد بھائی کافی ٹائم سے گینے بچڑے کا پوچھ رہا ہے میرے پاس آنی رہا تھا تو ساد بھائی آپ بھائی یہ دیکھ لیں موسا بھائی کے پاس جو ہے آپ کو گینہ بچڑا مل رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ بچڑا بھی آویل ہے اور گینے کی ایج کیا ہے گینے کی ایج کیا ہے اٹھارہ سے انیس مہینے کنفرم ایج بتا رہا ہے یعنی سال لگ جائے گا انیسی سال کا بکڑا ہے یہ میں نے اٹھائیا ان کی اپنی ہی بریڈ ہے صحیح ہے اس کی کیا ایج ہے اس کی یہ تقریباً بیش مہینی لے گا یہ انہی کی گائیں کا بچڑا ہے صحیح 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 انیس مہینے ایج بتا رہا ہے اب بکڑوں میں آپ تھوڑا سا انفرمیشن دے دو کہ ایک تو پرائیس رنج ہے جو آپ کے پاس بکڑے ہیں وہ کیا ہے وڑے بکڑے سے لے 55,000 ڈکے صحیح ہے پلائی کے حالے سے اگر میں آپ کو بتا ہوں 8,000 ڈکے چھوٹے بکڑے کی پلائی اور 10,000 ڈکے میں بڑے بکڑے کی پلائی صحیح ہے تو 8,000 ڈکے چھوٹے بکڑے کی چارے میں کیا کیا دے رہے ہو آپ ان کو دانے میں ان کے ٹائیں تو جنتر ہے اور جیسے جنتر کا سیزن ختم ہو رہا ہے تو برسین آجے گی برسین جیسی آئے گی تو انشاءاللہ وہ شروع کرا دیں گے اور ویسے مغزانہ بناتا ہوں وہ سامنے ڈالتا ہوں صحیح ہے اگر اس پلائی کے اندر کسی کو اپنا دول اٹھ کرانے تو وہ اس کے اپنے اپنے پکڑے ہوں صحیح ہے آپ کے پاس وہ گلابی میں تاپرے بھی ہیں گلابی بکرے بھی ہیں کپلے وغیرہ بھی ہیں رسر بکرے بھی ہیں رسر میں بھی ہیں ٹھیک ہے پانڈا بکڑا ہے اچھا ماشاءاللہ دکھائیں ٹائم اصل میں تھوڑا سا ہے اور میں نے بولا آپ کو جلدی جلدی ذرا ان کی کلیکشن میں دکھا دوں بہت ہی خوبصورت بکرہ اندر کھاتے میں اس کی بیوٹی وغیرہ سہر چیزیں سمجھ میں نہیں آرہی اس لئے ذرا بھار نکلوا ہے یہ دیکھیں بھئی دونوں آنکھوں پہ جو ہے وہ کالا چشمہ آ رہا ہے اور وہی اس کی ڈائمنڈ آئیز ہیں بھئی کنچی آنکھیں راجنپوری گلابی بکرہ اور بلیک این وائٹ کلر کے اندر بہت خوبصورت پرینڈ میں ہے اور پیسوں میں بھی مناسب ہے کیا رینج بتائی تھی تمہیں میں نے ٹوئنٹی ٹو ہزن سے سٹارٹ بتائی ہے اور پچپنہ ہزار روپے تک جو ہے بائیس ہزار سے پچپنہ ہزار کی رینج میں ہے داتوں میں دو ہے یہ اس لئے منشن کر رہا ہوں دو دانت کیونکہ اس سائز کا اس عمر کا بکرہ لینا زیادہ فیزبل لیتا ہے پلوانے کے لئے بہت چھوٹے بچے جو ہے نا پھر وہ وہ نقرے بھی کرتے ہیں بیمار بھی جلدی ہوتے ہیں یہ ذرا سسٹین ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے بھئی لے جائیں اور کوئی ہے تو وہ نکلوائیں اچھا جی اب آپ کو ذرا جو ہے نا وہ کٹس کلیکشن دکھا رہے ہیں کٹس اس طریقے سے کہ بھئی یہ مومہ گوٹ ہے اور یہ بیبی گوٹ ہے ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ چھوڑو اس کا ہلکے سا کان چھوڑو اور ایک بچہ اس کا یہ ہے اور ایک بچہ اس کا یہ ہے اور دونوں کی ماں بھی ساتھ ہے تو یہ تینوں بھی آویلیویل ہیں فور سیل یہ تینوں آویلیویل ہیں فور سیل ایک بات اور یہ پوچھنی تھی موسیٰ کہ اگر کوئی باہر سے کوئی بکرا یا بکری آپ کو پلائی پر دیتا ہے تو وہ بھی لے لوگے لیکن اس کا اس طرح سے کہ اگر باہر سے کوئی بندہ مائے بس پندرہ سے سولہ ازاللہ بکرا رخوال پال دو تو وہ پھر مشکل ہو جاتی کیونکہ اتھنی رینج والے پالیٹی میں تو ہی پھلے گا یعنی آپ اس کو گائیڈ کرو گے کیا چیز خریدنی چاہیے لیکن پالیسی نہیں ہے کہ آپ باہر والا بھی لے لوگے تو ایسی سخت پالیسی نہیں ہے باہر والا بکرا بھی لے لوگے لیکن اچھا پلنے والا بکرا ہو تو ہی آپ لوگے بس ٹھیک ہو گیا تو بھائی یہ ماشاءاللہ سے تین بیوٹی لیکن توتہ فیس کے اندر آ رہا ہے صحیح ہے اور گلابی بکرا ہے کپلے کے اندر آ رہا ہے اور یہ پینک پینک ہو رہا ہے انہوں نے نیا میں نے آپ کو بتایا نا شیئر اور کھاتے بنوائیں تو وہ بانس کے اوپر رگڑ رگڑ کے سب نے آپ کو پورا پینک پینک کر دیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سارے پہلے ہی گلابی تھے مزید گلابی ہو گئے ماشاءاللہ چٹے گلابی ہو گئے ماشاءاللہ تو یہ تین بیوٹی بھی جو آپ کو پسند آئے موسا کا نمبر میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اور آن سکرین بھی تو آپ ان سے بائکی ڈیٹیلز لے سکتے ہیں یہ بکری ہے دوبارہ سے بریڈ دینے والی ہے دوبارہ سے پریگنٹ ہے یہ کتنا ٹائم لے گی یہ اس کو تقریباً سوہ مہینہ تقریباً لگے گا سوہ مہینہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تقریباً لگے گا ٹھیک ہے جی بہترین ہے ٹھیک ہے لے جائیے ایک اور بکرہ ماشاءاللہ بلیک وائٹ کلر میں ساری بیوٹیز نکالی موسا جو ہے نا اچھی کالیٹی کی چیز کے اوبر کام کرتے ہیں بکرہ سارے ہی آپ کو انشاءاللہ پرنٹ میں اور نسل میں انشاءاللہ ملیں گے یہ بسر ٹاپرا کلاتے ہیں کون سا کلاتے ہیں ٹاپرا یہ بلکل پنجاب کا بکرہ پنجاب کا بکرہ ہے اور بسر ٹاپروں میں آئے گا یہ بتا رہے ہیں بھائی موسا بھائی تو کھیرہ ہے بھائی ٹھیک ہے جی تو یہ بکرہ بھی آویلیبال ہے اس کو بھی لے جائیے اور نیکسٹ لے کر آئیے جلدی سے ماشاللہ بھائی ماشاللہ کیوتنیس چیک کر رہے ہیں کیوتنیس اوور لوڈید ہو گئی ہے ماشاللہ اللہ پاک نظر بچ سے آجائے کیوٹ سا فارمال اور کیوٹ سا بکرا ماشاللہ بھائی یہ بربری نسل میں ہے نا ٹیڈے میں آئے گا اچھا اینٹینہ کان میں خجور کان بھی بولتے ہیں اس کو اینٹینہ کان خجور کان میں بھائی ماشاللہ ٹیڈے جو ہے نا ویسے تو بہت مل جاتے ہیں لیکن اس قولیٹی کے ٹیڈے نہیں ملتے یہ ابھی ویسے تو شوک کے لیے رکھا ہے لیکن اگر کوئی شوکی ہمارے پاس ہی چھوڑے اس کو پھر یہ دے دیں گے ورنہ اس کے پر ابھی شوک کریں گے صحیح ہے یہ ابھی آپ اپنا شوکی اس کے اوپر کریں گے کوئی اگر آپ ہی کے پاس پلائی بھی دے گا تو آپ دے دیں گے ورنہ نہیں ٹھیک ہے ذرا چھوڑو اس کی پرتی بھی دیکھیں ذرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پرتیلے ہوتے ہیں بہت ہی کیوٹ بہت ہی مدیدار ہوتے ہیں ہیں ماشاءاللہ۔ لیکن یہ چاہЭто ہے نا یہ دیکھو یہ دیکھو بھائی ھیک کوئی آجاو ماشاءاللہ ماشاللہ Paak ف Honors one more اور یہ ٹاپرا ہے بھورا ٹاپرا ہے بچڑوں میں لال نکرا ہوتا ہے اس طریقے سے بھی ماشاءاللہ لال نکرا بھورا ہے بہت ہی خوبصورت ہے اللہ پاک نظر بچ سے بچا ہے ماشاءاللہ اور بغیر سنگوں والا یہ ایج کیا ہے اس کی سات سے آٹھ مہینے بتا رہے ہیں بھائی اس کی ایج اور یعنی دو دانت ہو جائے گا یہ اور دو دانت ہی رہے گا تقریبا دو دانت ہی رہے گا تقریبا ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بچ سے بچا ہے توتہ فیس کے اندر کروی اس کے اندر نکوڑ کے اندر بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ بکرا ہے ابھی اس اوپر کوئی مکھن یا گھی تیل وغیرہ کچھ بھی نہیں چلا پھر اپنی جادر جو ہے وہ چھوڑنا شروع کرتی ہے بلکل بلکل لچک بہت ہے بکرے میں بہت لچک ہے ماشاءاللہ جب اس کے اوپر ہم سارے اپنی جو اصل پلائی وہ شروع کریں گے تو انچہاللہ بہت اچھا جو ایک ریزلٹ ہے بلکل بلکل ایسی چیزیں بھی ایسی ہیں کہ ماشاءاللہ حق رکھتی ہیں کہ ان کو اچھی پلائی ان کے اوپر کی جائے ٹھیک ہے تو بہت آپ دیکھ سکتے ہیں آگے سینے کے اوپر بھی کہ کتنی اس میں جو ہے نا وہ گنجائش ہے بھئی ماشاءاللہ 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 یہ چیز یہ چیز ماشاءاللہ بھئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ بھئی ماشاءاللہ میں نے اولا بچڑا بھی بھار نکال کے دیکھیں اندر کھاتے میں چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں تو ذرا بیوٹی چیک کر لیں بھئی گلابی بیوٹی ہے اور کچھلی آنکھیں آ رہی ہیں بھئی دونوں آنکھوں پر کاجل آ رہی ہیں سینگیں بھئی اس کی بنیں گی تو جو ہے نا اور خوبصورت ہو جائے گا اور اندر سے جل بھی گلابی ہے سینگیں بھی ماشاءاللہ وائٹ وائٹ نکل رہی ہیں تو میں نے اولا اس کا ذرا ایک آپ پروف دیکھو کہ اندر سے جل بھی گلابی گلابی لگ رہی ہے اس کی کہ سینگیں بھی ماشاءاللہ وائٹ نکل رہی ہیں تو داتوں میں کھیرہ ہے نا بھی یہ اسی سال کا ہے بھئی چلو بھئی یہ بچڑا بھی اویلبل ہے اور بھی بچڑا آپ گینہ بھی دکھا دی ہے تو بس اسی کے ساتھ ہی میں ویڈیو اینڈ کروں گا بول رہتے ہیں نا بکرے پالنے کے لیے تو بھئی وہ یہاں پر بکرے رکھوا دیں میرے پڑوس میں ہی ہے تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے ویڈیو بس اندھائیو لائک اینڈ شیئر کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے کٹل مارکٹ کراچی سبسکرائب کریں یا یا گوڈ فارم کو وزٹ کریں تھینکیو سو مچ